جب دم کرنے کی بات کر رہا ہوں ایک تو دوا کی بات میں نے کی اور دم کی بات کی اب جو دم کی بات یا دعائیہ اس کی بات آتی ہے یا روحانیت کی بات آتی ہے نفسیاتی طور پر بات آتی ہے تو بہت سارے لوگ تعویز اور گنڈوں کا سہرہ لیتے ہیں تو یاد رکھی چوتھی بات تعویز اور گنڈوں کی تحریم ہے اس سے ممانیت ہے اس سے منع کیا گیا ہے ورنہ بہت سارے لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو جسمانی بیماری ہونے کے باوجود بھی تعویز اور گنڈوں کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ اس کا کوئی پارٹ اس کے اندر نہیں ہے پھر بھی کرتے ہیں جبکہ تعویز اور گنڈوں سے علاج کرنا یہ درست نہیں ہے شریعتاً حرام ہے یاد رکھی اور بہت سارے لوگ اس پر اتنی بحث اور مبحثے اور مناظرے چھیڑ دیتے ہیں کہ نہیں جائز ہے فلاں تو کر رہے ہیں دیکھیں ہمیں وہ بات دیکھنا ہے کیا اللہ کے رسول اور صحابہ نے کیا ایسا کوئی کام اگر نہیں تو پھر یہ کام کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا کسی صحابی نے کبھی کوئی تعویز پہنا کوئی گنڈہ پہنا کوئی سی پی موتی تاگہ دھاگہ مالا کنکر کوئی پہنا ایسا کوئی روایت میں آتا ہے کیا ان کو نہیں سمجھا تھا کہ غیر قرآنی اور قرآنی والا فرق جیسے ہم کرتے ہیں یہ قرآنی ہے یہ غیر قرآنی ہے یہ اچھا عمل ہے یہ برا عمل ہے ان کو نہیں سمجھا تھا یہ سب چیزیں ان کے بھی بچے تھے ان کو بھی تکلیفیں تھی ان کو بھی مصیبت دیتی ان کو بیماریاں تھی انہوں نے نہیں کیا ہم بھی نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات انہوں نے اس لیے کی اس لیے کی نبی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم منکے اور تعویزات سے منع کیا تھا سی پی موتی کوری ہوتا ہے کچھ خشن کے منکے ہوتے ہیں یا ٹھیک ہے تمائم جنہوں کہتے ہیں کچھ چیزوں پر کچھ لکھا جاتا ہے لٹکایا جاتا ہے اس نیت سے کہ یہ بلاؤں کو دور کرتے ہیں آفتوں کو دور کرتے ہیں مسیبتوں کو دور کرتے ہیں اور بیماری کے وقت تو خاص طور سے میں نے دیکھا ہے لوگ آ کر مشورے دیتے ہیں کہ یہ لٹکا لو یہ پہنا لو یہ کھلا دو یہ جلا دو یہ ٹھوک دو یہ چپکا دو یہ دفنا دو یہ گاڑ دو یہ گاڑ کیا آ جاؤ اس میں خبر کی مٹی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے رسومات اور خرافات ہم دیکھتے ہیں عجیب و غریب قسم کے شرک اور بدات ہم دیکھتے ہیں آج ہو رہے ہیں جبکہ بیماری کے وقت تو انسان اللہ سے زیادہ قریب ہو اللہ سے دعائیں مانگیں اس سے التجا کریں اس سے گزارش کریں وہ چھوڑ کر غیر شرعی چیزوں کی طرف مسلمانوں کو دیکھا تھا کسرت سے بھاگتے ہیں اور اس حد تک ان غیر شرعی چیزوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رحم کرے اتنا عقیدہ تو ان کا اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق دعاں پر بھی نہیں ہوتا ہے یا ان کے اخوال اور ان کی وعدوں پر بھی نہیں ہوتا ہے جو بات ایک کاہین ایک جادوگر ایک ساہر اور ایک ملہ کی ہو جاتی کہ یہ پلنے سے یہ ہو جائیں گا تو بس اس کو ہو گیا ہو نیکس مومنٹ ہی اس کو ہو گیا ہو سائیکلوجیکلی فٹ ہو گیا اسی ٹائم میں اس حد تک ہوتا ہے اور یہ ایسا وقت ہوتا ہے یادر کے بیماری کہ شیطان یہاں آکر عقیدہ اچھک لے جاتا ہے اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے کہ بیماری جب آئی تو ان کا کتاب اور سنت اور توحید کا عقیدہ ایک طرفی رہ گیا شرک اور بیدات نے موت ہوئی شرک اور بیدات اس لیے کہ ذہنی طور سے ہم نے یہ مان لیا کہ اس کا علاج اس کے علاوہ نہیں ہے جبکہ ہم خود یہ مانتے کہ بیماری اللہ دیتا ہے تو شفا اللہ سے کیوں نہ طلب کی جا پھر ایسے انسان سے تو وہ انسان بہتر ہے جو علاج نہ کرے جو زید کر رہا ہے کہ علاج کی ضرورت دی نہیں مجھے اس لیے کہ پھر میرے گھر والے حلام حلام کی تمیز نہیں کریں گو بہتر ہوں گا کہ عقیدہ کی برائی انسان چھڑکے جا اپنی موت سے پہلے یا خود کر بیٹھے اللہ حفاظت کرے ہماری بہت ڈینجرز بات ہے تو تعویزات وہ کرتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم کی اور مصدد احمد کی روایت ہے آپ نے فرما رہا کہا آپ نے فرمایا کہ جس نے تعویز لٹکا لیا اس نے شرک کیا تمائم ہر وہ چیز جس کو کسی عقیدے سے لٹکا جائے کی شفا لا سکتا ہے برائی کے دور کر سکتا ہے اچھائی کو لانے والا ہے خیر کو لانے والا ہے تمام چیزیں تمائم میں انکیوڈڈڈ ہیں اس نے شرک کیا دوسری جگہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں حدیث کے الفاظ دیکھیں یہ بھی مصدد احمد کی روایت ہے آپ نے فرما رہا کہا من اللق تمیمتن فلا اتم اللہ لہو ومن اللق ودعتن فلا وداللہ لہو خطرناک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا کہا جو من کے گلے میں ڈالے عرب اپنے جانوروں کے انسان اپنے بچوں کے گلوں میں من کے ڈالتے تھے من کے اس کے نیت یہ تھی کہ اس سے جو ہے بیماریاں ان سے دور رہیں یا نظرِ بد سے یہ بچے تو آپ نے فرما رہا کہا جو شخص جو ہے آپ نے فرما من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے جو شخص من کے ڈالے اللہ اس کی مراد کبھی پوری نہ کرے اور آگے فرمایاں اور جو کوئی کوری یا سی پی لٹکا لے وہ لوگ اپنے جانور کے اوپر مکان اور دکانوں پر کوریوں اور سی پی لٹکاتے تاکہ شیعتین دور ہے نظرِ بدنا لگے تو جو شخص کوری لٹکا لے آپ نے فرمایاں ڈالے اس کو اللہ آرام نہ دے کبھی اس کو ہمیشہ مصیبت اور تکلیف میں رکھی جو من کے ڈالے اللہ اسے سکون نہ دے اور جو کوری ڈالے اللہ اس کو آرام نہ دے رسول اللہ بدھوہ دے رہے ہیں ہمارے پاس تو بچے کی پیداش ہوتی من کے ڈال دی جاتے گلے کے اندر ہاتھوں کے اندر ادھر ایک ادھر ایک کالے من کے ہیں کالے کلر کے من کے ہوتے چمکدار اس کے اندر کچھ ڈیزائن ہوتا ہے ادھر ادھر دونوں ہاتھ میں اور ایک گلے میں چھوٹا ہے اس کیوں حفاظت کے لئے تو یہ اس آدمی کبھی فرما نہ پائے اور کبھی اللہ اس کو آرام نہ دے داتوں کے نکلنے کے لئے دار اللہ آرام نہیں دیں گے چونکہ دوا تھوڑی یہ ہو وہ سب جو ہے من کے یہ اسی خصمے تمائم اور یہ جو لٹکانے والی چیزوں میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا وہ ایک کڑا لگا کے آیا تھا اپنے ڈنڈ پر بہت سے لوگاں پس پیر میں ڈنڈ پر کڑے لگاتے ہیں ہاتھوں میں انگلیوں میں انگوٹھی دالتے ہیں خصم کی کیوں یہ اس سے شفا ہوتی فائدہ ہوتا یہ ہوتا وہ ہوتا آئیے سنیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا مصطد احمد کی روایتیں کہا اس سے اتار دے پوچھا کیوں پہنا تو کہا اللہ کے رسول ایک جلد کی بیماری ہوتی ہے سکن ڈیسیز تھا اس سے بچنے کے لئے میں نے کڑا پہنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا تو فرن کہا اور اسے کہا اس شخص کو اسے اتار دے یہ تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑا دیں گا یہ کڑا کیا کریں گا تیری کمزوری کو اور زیادہ بڑا دیں گا اور اگر تو اس حال میں مر گیا اس حال میں اگر تو مر گیا تو تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گا کبھی فلاہ نہیں پائیں گا اسے اتار دے یہ تیری کمزوری کے علاوہ کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گا اور اگر تو اس حال میں مر گیا تو تو کبھی فلاہ نہیں پائیں گا اسی طرح جو ہے پانچوی چیز جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ کہ بعض دعاؤں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا طلب کی اللہ سے